جالوان زمیدارکشن کمیٹی کی فورم سے ہیں ہمارے جالوان زمیدارکشن کمیٹی کے نمائندہ یہاں بھاگوانہ کے موجود ہیں فیروزاوت کے کپر کے زیدی کے زیری کے اور آس پاس کے خوزار سٹی کے تمام علاقوں کے ہمارے جو نمائندے یہاں پہ موجود ہیں ہم آج میڈیا کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وابڑا کا زمیدار خوش پولیسی ہے وہ ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہیں ہمارے جو زمیداروں کی ذریف ویڈرز ہیں ان کے بجلی کو ابھی بھی سات تاریخ سے پھر ان کا دوران یہ دو گھنٹے کیا ہے اور ہمارے پچھلے مارچ کے مہینے کے بلے بھی اسی پرسند سے سو پرسند تک مختلف ویڈروں کے بلے وہ ہمارے پاس حیبیز ثبوت کے طور پر وہ جمع ہیں اس کے باوجود ہمارے پچھلے جو مہینے گزر گئے ہیں ان میں بھی صرف دو گھنٹا چار گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا اسی ریشو سے ہمارے زمیداروں کو بجلی دیئے تھے ابھی یعنی ان کا بل جو آنا تھا یعنی دس تاریخ کو پندرہ تاریخ تک جمع کرنا تھا وہ نو تاریخ سے اور سات تاریخ سے گراز کچھ فیٹروں کو اس نے پھر یعنی کم کر کے آئے اس کا دوران یہ دو گھنٹے صرف کی ہے ابھی چوبیس گھنٹے میں صرف دو گھنٹے آپ یہ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے اور اپریل کا مہینہ تو ہم یعنی زمیداری کی جو ہمارے زمیدار کے گندم اسٹیم تیار ہے پکنے کے ٹیم میں ان کا یعنی جو پانی ہے ایک یا دو پانی ان کو ضرورت ہے تو اسٹیم ہم کیا کریں اپنا فصلات ہے وہ اپنا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جب سات تاریخ کو بجلی بند ہوا تھا اسی ٹیم ایکسین کے دفتر چلا گیا اور ایسی وابڈا کو فون کیا ہے انہیں تو وہ ہمیں یقین دیا نہیں کرایا کہ بھائی ہم دو دن کے اندر آپ کا فیڈریں بہال کریں گے ہم دفتر میں ان کے جو ہمارے فیڈروں کے بلاد تھے اور ہمارے ساتھی تھے وہ سب جا کے ان کو لکھوائے ان فیڈروں کے نام لکھوائے اور اس نے ایک لیٹر نکالا اس نے بولا وہ سبھی ابھی لیٹر بیجتے ہیں وارس اپ کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہے پانچ دن گزر گئے ہیں پھر پرسوم ملاقات کیے تھے ابھی سات دن میں چھے دن میں ان کا لیٹر ابھی دیان سے کوئیٹر پیدل اگر کوئی جائے تو پیدل بھی اس کو پہنچا سکتے ہیں یہ سات دن میں اس کا لیٹر ابھی بھی نہیں پہنچتا ہے ابھی بھی ہمارے زمیدار وہ انظار میں ہیں کہ کب بھی جلی اسٹارٹ ہوگے یہ ثبوت کے طور پر ہمارے بلاد ہیں یعنی کوئی مختلف فیڈروں کے وہ ہمارے بلاد بھی مکمل جمع ہیں ان کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی کب تک ان کا چلے گایا ہے جو ان کا کرپٹ جانک ہے یو یونین ہے وہ ان میں تو خاص خصوص طرح پر انوال ہے جو ابھی عید کا سیزن ہے صرف اس لیے ہمارے زمیداروں کو تنگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا عیدی نکالیں جو ان کے بتے ہیں وہ ایر ایک فیڈر سے دو تیر لاکھ چار لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں وہ ان کے لیے ابھی زمیداروں کو تنگ کر رہے ہیں ہم ان کو بتا دیا ہے آپ جانے آپ کا بتا جانے آپ جانے آپ کا غیر قانونی جانے جو ہمارے زمیداروں کے بلات ہے وہ اپنا جو بلات جمع کر رہے ہیں تو ان کو انہیں کم از کم چھ گھنٹے جو ہمارا آپ کا معاہدہ ہے وہ چھ گھنٹے متواتر دے دے اس نے بتایا تھا کہ جو فیڈر سو فیصد اسی فیصد جمع کرے گا ہم وہ ایکسٹرا اس کو دو گھنٹے دے دیں گے تو ایکسٹرا ابھی چوڑو ابھی وہ ہمارا جو حق ہے آٹھ گھنٹے کا معاہدہ کیا تھا وہ آٹھ نہیں مل رہے چھے پہ اس نے خود ہی اگری کیا تھا وہ چھے نہیں مل رہے ابھی صرف دو گھنٹے پہ رہ گئے ہیں جو اوورلوڈ فیڈر ہمارے تھے ان کو ڈبل کرنا تھا بارہ گھنٹے یعنی وہ فیڈر بھی اپنی جگہ ہے جس طرح ہمارے فیروز آوت کے آپ آگوانک کے اور وحر کے اور کچھ نال یا زہری کے مختلف علاقوں کے ایسے فیڈرز ہیں جو اوورلوڈ ہیں ان کو ڈبل ٹائم دینا تھا ان کو وہ بھی ان کو نہیں دے رہے ہیں صرف چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے آپ بتائیں کہ دو گھنٹے میں ہم کیا زمیداری کر سکیں گے کہ کس طرح ہم اپنے بلوچستان کا اپنے پاکستان کا پہیہ اور معیشت چلائیں گے تو ابھی آنے دیکھیں آپ یوریا کا ابھی ایک تیلہ یوریا ساڑھے تین ازار چار دار روپے مل رہے ہیں سونے کا یا انگرو کا جو سفید یوریا ہے کالا یوریا دس زار روپے ساڑھے دسزار روپے ملتے ہیں اور ریٹ ہمارے گندم کیلئے ابھی انہی گورنمنٹ نے فیصلہ کے ساڑھے سات زار روپے ابھی یہ شرم کی بات ہے کہ ساڑھے سات زار روپے ایک بوری کا ساڑھے سات زار روپے ریڈ کال رہے ہیں جب ہماری باہر یہ آتے ہیں تو ہم یعنی لین میں یوریا کے لیے بھی لین میں کھڑنے ہوتے ہیں ایک ذریعی ملکیں ہوتے ہوئے ستر فیصد ہمارے ذریعی معاش زمیداری پہ ہے اور ذریعی ملک ہے اس کے پانچ ماہ بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے والا اس کے باوجود بھی ہم گندم کے لیے لین میں کھڑنے ہوتے ہیں یہ صرف ہمارے جو پالیسی ہیں غلط پالیسی کی وجہ سے اور یہ وابڈا کے انکرکتوں کی وجہ سے ہے ہم مقام بالا سے چیف سیکرٹری سے وزیراعلا بلوچسان سے اور جو ان کا سی او ہے وابڈا کا ان سے اپیل کرتے ہیں اور ان کو دسپندانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جو مطالبات ہے جو ہمارا بجلی ہے فوراں اس کو کول دے تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارا روٹی روزی ہے ان کو کلا سکے ان کو پال سکے اس طرح نہیں ہے کہ پھر ہم بھی کوئی دوسرا غلط راستہ پہ جائیں یا غلط بھٹک کے جائیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں مجبوراں ابھی تو دو تین دفعہ پہلے بھی ہم ان کو وارننگ دیا تھا آج یہ توسط سے جو ہمارے فورم ہیں ان کی توسط سے پریس کلب کی توسط سے سوشل میڈیا کی توسط سے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ تین دن کے اندر ہمارا بجلی باہل کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو تیسرے دن ہم انشاءاللہ وابڈا کے دفتر کو بھی درنا لگا کے تعلق کریں گے اور روڈ پہ بیٹھیں گے اس ٹیم تک جب تک ہمارا مطالبات حل نہیں ہوں گے ہمارا بجلی اور ان کا نقصانت جائے ہوئے وہ پر ہم کوٹ میں ان کے خلاف کیس کریں گے جو ہمارا نقصانت ہے ان کو آئیکسین اور آئیسی آئیس ڈیو ان کا جو سیو ہے چیف تک وہ سارے کے خلاف کیس کریں گے جو ہمارے زمیدار سو فیصد بل جمع کی ہیں ان کے باوجود بھی ہمارا ان کا فیڈر بند ہے تو آج کے جو پرنس کانفرنس ہے انگامی پرنس کانفرنس ہے صرف اس لیے کہ ہمارا فوراں بجلی کو کھول دے ورنہ ہم میں آنے آج کے جو آج جو تاریخ ہے پندرہ تاریخ اٹھارہ تاریخ پہ ہم روڈ پہ آئیں گے ہم اپنے مطالبات کے منوانے تک اتجاج کریں گے مہروانی